حضرت بجلی کے تعلق سے آپ نے فرمایا کہ وہ چوری ہے اگر جس طرح سے بتایا گیا اس طرح سے کیا تو اب اس پر کوئی بجلی پر چولا چل رہا ہے اس پر کھانا بنا رہا ہے وہ ہوتل والا اور وہ کھانا وہ بیچ رہا ہے تو اس کی کمائی کا کیا سوالی پوچھا گیا اس پر سب پوچھے ہیں کسی پر بلا وجہ کے لیے شبہ نہیں کرنا چاہیے کہ ہوتل والا بجلی چوری کر کے کھانا پکا رہا ہے یا کوئی گھر والا بجلی چوری کر کے کھانا پکا رہا ہے لیکن اگر کسی کو واقعی معلوم ہے کہ ایسا ہو رہا ہے اور کوئی ہوتل والا یا کوئی گھر والا ہی ایسا کر رہا ہے تو کام تو اس کا ناجائز ہے اس میں کوئی بات نہیں ہے لیکن جو کھانا پکا تو مثلا چاول پکایا ہے چاول اپنا ہے جو حلال اور پاک ہے اس میں جو پانی ڈالا پانی اپنا ہے جو حلال اور پاک ہے تو کھانا اپنا حلال اور پاک ہے اس کو کھانا جائز وہ درست ہے لیکن جو چوری کی بجلی استعمال کی گئی یہ حرام ہوا ناجائز وہ گناہ ہے اس سے بچیں اور اس سے توبہ کریں